ایک اٹینڈنٹ ہمیں ملے ہیں خاصے پریشان نظر آرین کی پریشانی کیا ہے ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم سر مجھے بتائیں کہ کس سلسلے میں آنا ہوا باجی میرے چچا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو جب میں ان کو اسپدار میں لے کر آیا تو امرجنسی میں سٹیچر لینے کیا تو نہیں ملی تھے سٹیچر میں تقریباً پندرہ سے بیس منہ آدھا گھنٹہ لگا لیں آپ میں سٹیچر ڈھونڈتا رہا نہیں ملا سٹیچر میں واپسی میں آیا تو ایک شخص گاڑ جو یہاں کا ہے امرجنسی دروازے پہ کھڑا ہوا اس نے مجھے بولا یار ہمارا آدمی ہے وہ اسٹیچر لینے کیا ہے شناختی کار لے کر تو میں گرام ہو گیا میں نے بولا یار میں اس کو کانا ڈھونڈوں گا اب شناختی کار لے گیا ایک بندہ پریشان ہے مریض کو لے کر آئے تو میں جب گرام ہوا میں نے بولا میں کانا ڈھونڈوں گا اب اس کو شناختی کار لے گیا وہ تو وہ بولا نہیں آپ گھبرائیں نہیں وہ ہمارے ہم لے گئی آدمی ہیں آ جائے گا اتفاق سے وہ آ گیا جب وہ آیا تو ہم اندر گئے اس کے ساتھ ہی پرچی بنوائی ہم نے جب پرچی بنوائی تو میری مت خراب ہو گئی تھی میری بہن میرے کو وہ بولا جوس کا ڈبا لیا ہو اور میں پاگل آدمی چلا گیا یار لینے جب میں واپسی میں آیا تو میرے چچا کے سارے پیسے لے گیا کیا جی میرے کو راستے میں ملا وہ بلکہ مجھے بولا ہے یار میرے کیا ہوا بولتا ہے یار میرے کو دو چار پانچ سو روپے دے دے یہ میں خون لے کر آوں گا میں نے بولا یار جینہ میں تو مفت ہوتا ہے بھائی کئے کے پیسے تو اس نے بولا ہے یہ تو سمجھتا ہے میرے چچا ہے لہور کے بات ہے یہ وہ بیچاری یوں آگا ہے اس کے گوتے میں اور وہ بہت کم سنتے ہیں تو وہ چلا گیا اچھا میں آ رہا ہوں میرے سے میں جب چچا کے بعد گیا چچا نے میرے کو بولا بھائی وہ تو میرے پیسے لے گیا میں نے کہا کتنے بولا جیب سے لے گیا سارے تو اس سے پہلے ایک شخص تھا ایک بندہ تھا اس نے کہا تھا یہ میرے عملے کا بندہ ہے بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا آپ نے سوال کرا اب میں بے فکر ہوگے میں نے ٹریٹمنٹ کری جب میں بھارا آیا گاڈ سے پوچھا گاڈ بولے اس سے پوچھو اس کے بعد گیا تو وہ بولتا ہے اس سے پوچھو وہ بھی غائب جی نہیں گاڈ بولنے ہم نہیں ہیں اور ایک گاڈ میرے کو بولتا ہے تو جمچے ٹون میں رہتا ہے رکشہ چلاتا ہے میں میں نے تیرے ایک سیکنڈ میں بھائی ڈوٹا نکال لیا میں نے بھائی ڈوٹا نکال لیا تو یہ بھی پتا دیا وہ آدمی کون ہے یہ نہیں بتا رہے میری بہن یہ اس طرح کا عساب ہوا آج کل یہ کیا ہے تقریبا یہاں پر کوئی ایڈمیسٹریشن آفیس ہے وہاں جا کے آپ نے کم لین کی کسی نے یہاں پر تو سر بیٹھا ہوگا یہاں پر کوئی بوس بیٹھا ہوگا جو ساری چیزوں کو میں مانیٹر کر رہا ہوں صحیح آگے ہوئے لیکن ہمیں کیا پتا کون ہے کون افسر کون نہیں وہ تو سارے سرائی کی بیٹھے میں انہوں نے کم نسل سرائی کی بھرتی کیے میں تو اس نہیں بولوں گا بھائی کم نسل سرائی کی ہیں سارے میں رکشہ چلاتا ہوں میں رکشہ جب یہاں لگاتا تھا کبھی تو میرے کو بولتا ہے چلوئی بھار بیس روپے دے میں رشوت نہیں دیتا میں جیسا مرضی ہوں اللہ کی رحمت ہے میں فانسی لگ جاؤں گا رشوت نہیں دوں گا تو میرے کو بولتا ہے تو میں بہت دفعہ گرم ہوا تو اس نے میرے کو شاید پچھان لیا تو میں نے بولا جب تو نے میرے کو بولا تو جمشہ ٹرون میں رہتا ہے ملا رکشہ چلاتا ہے ملا میں نے بولا جب تو نے میرا بائیو ٹوٹرہ نکال لیا تو یہ آدمی بھی بتا دے جو بندہ نہیں ملا وہ اب تک ٹون رہے ہیں آپ اس کے تلاش یہ ہے صورتحال ہے یہاں پر کوئی بھی کسی بھی بیس میں آتا ہے کسی کو کسی بھی نام سے لوٹ لیتا ہے انتظامیہ کی دادرسی نظر نہیں آتی ہے کوئی کمپلین سننے والا نظر نہیں آتا ہے